سوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شہید ذلفکار علی بھٹو میڈیکل جونیورسٹی اسلام آباد کی دانیم سے جو لیٹس نیوز اینڈ اپ ڈیٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسا کہ جو ایم و بی ایس کی تھرڈ میڈلیسٹ لکھ چکی ہے فیڈل میڈیکل کالج میں جبکہ شیخ حلیفہ بن زیادہ انہیار میڈیکل انہیار میڈیکل کالج میں جبکہ جو پہلی میڈیکل لسٹ ہے سکول آف ڈینٹسٹری اسلام آباد بی ڈی ایس کی وہ بھی لسٹ لکھ چکی ہے تو آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیلز اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ آیا کہ کتنی سیڈز فیل اپ ہو چکی ہیں اور کتنا میڈیکلوز جو ڈکریز ہوا ہے یا انکریز ہوگا اس بار تو تمام ڈیٹیلز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو گائنٹ تک لازمی دیکھا کریں اور اگر آپ کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ ہمیں اسٹاگرام پہ بھی فالو کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں باقی جیسا کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بی ڈی ایس کی جسٹ آئی اکم جنوی دوہزار چوبیس کی شام کو جیسا کہ اپلوڈ ہوئی ہے تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ڈیڈلائن ہے آپ کے پاس وہ تین جنوی دوہزار چوبیس تو شام چار بڑے تک کی ہے کہ آپ نے اپنے جونسا وہ فیس وغیرہ ڈگوزٹ کروا دینی ہے اپنے اریجنل ڈاکومنٹس وغیرہ لے کر وہاں پہنچ جانا ہے ورنہ آپ کا نیم جونسا ہے وہ میریڈ لیسٹ سے نکال دیا جائے گا اور نیکسٹ کینڈی ریٹ کو اٹمیشن دے دیا جائے گا واقعی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو فیڈل میڈیکل کالیج ہے اس کی بھی جو لاسٹ ایڈا انہوں نے تین جنوی کی دی ہے کہ تھرڈ میڈلیسٹ میں جبکہ جو شیخ خلیفہ بن زیادل یعنی میڈیکل انڈینٹل کالیج کے کیس میں بھی تین جنوی دوہزار چوبیس شام چار بڑے تک آپ کے پاس ٹائم ہے واقعی آپ کے بتاتے چلیں کہ اگر آپ کا کوئی بھی کوئی بگرہ ہو کوئی بھی آپ کی ابجیکشن وغیرہ ہے کہ کوئی گلتی وغیرہ آپ کی پائی گئی ہے نیم میں یا میرٹ میں تو آپ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اڈمیشنس ٹونٹی ٹونٹی ٹھری ایٹ شہیزولفکار علی بوٹر میڈیکل یونیورسٹی ڈوٹڈیو ڈوٹ پی کے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایمیل اٹریس پر آپ نے اپنے ایمیل سے جو اس سے آپ نے ریجسٹر کیا ہے ان کو میل کر کے بتا دینا ہے تاں کہ آپ کا مسئلہ ریزولف ہو جائے باقی پہلی میرٹ بی ڈی ایس کی بات کرتے چلیں تو جیسا کہ یہ پہلی میرٹ اس میں میرٹ اس لگی ہے تو یہ جتنی جتنی سیٹس ہیں اتنے اتنے انہوں نے کینڈیڈیٹس سیلیکٹ کر دیئے ہیں مطلب کہ جن کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہے سب کو موقع ملے گا اگر کوئی سوئرنس فیض سمیٹ نہیں کرواتا تو نیکسٹ کینڈیڈیٹس کی باری یاد آئے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن میرٹ کے کیس میں تین سیٹیں ہیں تو یہاں پر نائیٹی فائنٹ 3045 ان کا کلوزنگ اگرگیٹ ہے اوپن میرٹ کے کیس میں جبکہ اے جے کے کی ایک سیٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ نائیٹی 3.2363 ان کا کلوزنگ اگرگیٹ رہا جبکہ بلوچستان کی دو سیٹیں ہیں تو یہاں پر نائیٹی ایٹ پوائنٹ 318 ان کا کلوزنگ اگرگیٹ رہا باقی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے ساتھ ایک ایمپورٹن نیوز بے جو اس حوالے سے ہے میرا لسٹو کے حوالے سے وہ بھی شیئر کریں گے بات باقی فیڈا کی بات کریں ایک سیٹ ہے ویڈی ایس کی 91.2772 پرسنل ان کا کلوزنگ اگرگیٹ ہے جبکہ فیڈرل کی جو سیٹیں ہیں اسلام آباز ریجن کی وہ 5 سیٹ ہیں تو ان کا 92.82272 آپ کے دورانٹ ان کا کلوزنگ اگرگیٹ رہا جبکہ جی بی کی بات کریں تو 1 سیٹ ہے 93.9454 ان کا کلوزنگ اگرگیٹ رہا بی ڈی ایس کے کیس میں تو نیکسٹ کے پی کے کی بات کر لیتے ہیں کے پی کے کیس میں ان کو جو سیٹس میلی ہیں وہ 5 سیٹس دی گئی ہیں تو آپ دیکھیں کہ 92.931 اٹھ این کو کلوزنگ اگرگیٹ رہا ہے بی ڈی ایس کے کیس میں پہلی lisٹ میں جبکہ جو پنجاب کے کیس میں بات کریں تو نائنٹین سیڈز ان کو دی گئی ہیں آپ دیکھیں نائنٹی ٹو پائنٹ نائن ون ایٹ وان ایٹ وان ان کا کلوزنگ اگریگیٹ رہا ہے جبکہ سندھ روڈل ایڈیاس مطلق کہ جو ڈسٹرکس ہیں ٹوانٹی تری وہ فائف ان کی سیڈز ہیں تو یہاں پر نائنٹی پوائنٹ نائن فور فائف ان کا کلوزنگ اگریگیٹ رہا جبکہ سندھ اربن کی بات کریں تو سندھ اربن کے کیس میں تھری سیڈز ہیں ویڈی ایس کی ان کے پاس تو اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی پوائنٹ نائن زیرو ان کا کلوزنگ اگریگیٹ رہا ہے باقی نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ جو فارن گورنمنٹ اپلائے ہیں تو ان کے لیے کتنی سیڈز سے ریزرف کی گئی ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تین سیٹیں ہیں مطلب کہ چار سیڈز ہیں فارن ان کی ایف جی ای جو فیڈرل گورنمنٹ اپلائے کوٹا ہے تو یہاں پر 92.468181 ان کا کلوزنگ اگریگیٹ رہا ہے باقی آپ کو بتاتے چلے کہ اگر آپ نے یہاں پر ایڈمیشن سکیور کرنا ہے تو آپ کو بس دو دن کا ٹائم دیا جاتا ہے تین جنرمی کل شام چار بارے تک آپ جونسہ سکول آف ڈینٹسٹری اسلام آباد میں اپنے اروجینل ڈاکمنٹس وغیرہ لے کر پہن جائیں باقی بات کرتے ہیں جو فیڈرل میڈیکل کالیج ہے اس کی بھی سی ایم ریکوائرمنٹ ہے باقی آپ نے لسٹ کو آپ کو بتاتے چلیں باقی آپ کو بتائیں کہ ایم بی بی ایس کی جو سیڈز ہیں شیخ زیاد میں جبکہ جو فیڈرل میڈیکل کالیج ہے یہاں پر دونوں کی ہنڈرڈ ہنڈرڈ ہے جبکہ بی ڈی ایس کی سیڈز کی بات کریں جو اسلام آباد میں سکول آف ڈینٹسٹری یہاں پر 50 سیڈز ہیں مطلب کہ وفاق کے انڈر جو 250 سیڈز آتی ہیں 200 ایم بی بی ایس کی سیڈز ہوتی ہیں جبکہ جو 50 سیڈز ہوتی ہیں بی ڈی ایس کے کیس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کو بتاتے ہیں کہ لسٹ لسٹ سے اور اس لسٹ سے موازنہ کر کے کہ کتنے کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہے اور کتنوں نے سکیپ کر دیا ہے تو ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ